زینت کے بغیر زندگی زندگی تنہ ہوئی نہ محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں پاکستان کے نامر اینکر پرسن کامران شاہد کی ڈریکشن میں بننے والے پاکستان کی سب سے مہنگی رومینٹنگ تریل ایکشن پیریڈ فلم ہوئے تمہا جنبی کا آج ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے میں نے ٹریلر دیکھا ٹریلر بہت ہی غزب کا لگا جس طرح سے رومینٹنگ سکرین پلے کے ساتھ بمبار جیٹ، فائٹر ہیلیکپٹر، بیری جہاد، آبدوز وغیرہ دکھائی گئی ہیں وہ کمال تھی ٹریلر پر اپنا ریو دینے سے پہلے بتا دوں کہ اس فلم کے رائٹر اور ڈریکٹر کامران شاہد ہیں فلم کو شاہد حمید نے پروڈیوس کیا پاکستان کے ناور ڈسٹریبیوٹر ندیم مانڈوی والا انٹرٹینمنٹ ہے جو حالی میں آر ٹائم براک باسٹر مووی ڈیلیجن آب مولا جٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اس کے علاوہ کاس میں مکاز الفکار، سادیہ خان، علی خان، سویل احمد، شفقہ چیما، محمود اسلم، سمینہ پیرزادہ، ادنان جلانی، شمون عباس اور آئیشہ عمر جیسی پاکستان کی بہترین کاس شامل ہے اس سے پہلے کہ اس فلم کی ممکنہ کہانی، فلم کے بجٹ، کاسٹ اور سینمارٹو گرافی پر اپنا رویو دوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پر سند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو ٹریلر پر اپنا رویو دینے سے پہلے بتا دوں کہ اس فلم کی کہانی ڈھاکہ یونیورسٹی کے دو سٹوڈینٹس کے گرد گھومے گی جنہیں یونیورسٹی میں عشق ہو جائے گا جیسے جیسے ان کے عشق کی موم آگ پکڑے گی اسی طرح ہی مشرقی اور مغربی پاکستان میں کشید کی بھی پرمان چڑے گی جس کے بعد انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ مقامی مقتی بانی شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس فلم کی کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب ہیرو اپنی جان پر کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش اپنی پیار کی تلاش میں جائے گا مگر وہاں اس کے دوست کے ساتھ قیاد کر کے باقی پاکستانیوں کی طرح تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا اسی دوران اس کے اصاب پر بجلی کی طرح یہ بات گرے گی جب ہیروین کو ہیرو کہے گا کہ چلو اپنے وطن چلو مگر ہیروین جانے سے انکار کرتے ہوئے کہے گی کہ میں اپنے وطن میں ہی تو ہوں اس سب کے دوران کیا ہوتا ہے کیا ٹریلر کے مطابق ہیرو کو فانسی لگ جائے گی اور ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہیروین ہیرو کے ساتھ پاکستان جانے سے انکار کر دیتی ہے اس سب کے لیے فلم ریلیز کا انتظار کریں جو اسی سال دوہزار تیس کی ادھر فطر پر ریلیز ہونے جا رہی ہے دیکھیں ٹریلر کو دیکھ کر کوئی بھی فلم دیکھنے سے پہلے یہ رائے قائم نہیں کر پائے گا کہ فلم بکواس ہوگی یہ کسی بھی فلم کے ٹریلر کا خاصہ ہونا چاہیے کم سے کم ٹریلر دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور آنکھوں کو بلیو ہی نہ ہو کہ یہ میں سچ میں کسی اتنی بڑی فلم کا ٹریلر دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ مووی کا سٹوری بورڈ کتنا سٹرونگ ہے اس لحاظ سے بھی فلم مار نہیں کھائے گی کیونکہ جس طرح لف سٹوری کے گرد ایک ایسی جنگ جس میں گن شوٹ سے لے کر جیٹ اٹیک فائٹر ہیلیکاپٹر آپ دوز پیری جہاز دکھائے گئے ہیں وہ کمال ہے مطلب جہاں رومینٹک فلم پسند کرنے والے فلم بینوں کے لیے یہ فلم فل ٹائم انٹرٹینمنٹ ثابت ہوگی وہیں پر ہسٹری کے متوالوں اور ایکشن تھریل کو پسند کرنے والوں کے بھی میار پر پورا ہوترے گی دوسری بڑی خصوصیت کسی بھی فلم کی کاسٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے یہ فلم کسی بھی بہترین فلم سے کم نہیں مکال ذرفکار کی ایکٹنگ کے کروڑوں لوگ دیمانے ہیں اور اس فلم کے ٹریلر میں بھی جس طرح سے رومینٹک سین اور ایکشن کے دوران ان کی باڈی لینگ میں نظر آ رہی ہے جیسے جیسے فیکس ایکسپیشن دے رہے ہیں وہ کمال ہے محمود علیہ السلام کو ہم نے اکست کامیڈی رول میں دیکھا مگر یہاں جس طرح سے وہ مجیب کا کردار آدھا کرتے ہوئے ایک دبنگ سٹائل میں نظر آ رہے ہیں دوسری طرف شاید حمید جن کا خاصہ رومینٹک فلمز ہیں جو اب تک ڈیر سو سے زائد فلموں میں کام کر چکی ہیں وہ بھی اپنے کریکٹر کے ساتھ پورا پورا جسٹس کرتے نظر آ رہے ہیں سریل صاحب کی ایکٹنگ یہ تو کیا کہنے مطلب ان کو کوئی بھی کریکٹر دے دیں جتنی خوبصورتی سے یہ نبھائیں گے وہ شاید کسی کے بس کی بات ہی نہیں اس فلم میں بھی وہ کوٹا چلانے والی خانم جان کا کردار آدھا کر رہے ہیں جو ان پر بہت جچ رہا ہے اس رول میں اگر میں انڈیا کی بات کروں تو مجھے اتوش رانہ صاحب اچھے لگے تھے پھر اس کے بعد اب سوہیل صاحب مجھے سب سے زیادہ ایکٹنگ امپریس کر رہی ہے وہ شمون عباسی کی ہے جس طرح سے ان کو ایک سالم وہچی دنیدہ صفت انسان کے کریکٹر میں دکھایا گیا ہے جو ان کی پرسنیلٹی پر پورا پورا اتر رہا ہے آئیشہ عمر کا ٹریل میں کچھ زیادہ کردار نظر نہیں آئے تو اس پر بات ہی کیا کی جائے اچھے اس فلم میں ہیروین کا کردار سادیا خان آدھا کر رہی ہیں اگر مجھے کسی کی ایکٹنگ اس فلم میں بکواس لگی وہ اس فلم کی ہیروین ہے مطلب کوئی فیس ایکسپریشن نہیں کوئی باڈی لینگ میں نہیں بھلے رومانٹک سین ہے یا پھر ایموشنل سینز یا پھر سیریس سب میں ایک ہی جیسے ایکسپریشن دیئے پھر پرڈیوسر کو چاہیے تھا کہ جہاں اتنا بجٹ فلم کی لوکیشن سیٹ اور تھریڈی کے لیے رکھا تھوڑا سا بجٹ بڑھا کر ہیروین کو نامل کاسٹ کر لیتے مرحال فلم میں دیکھتے ہیں کہ کیا گل کھلاتی ہیں دوسری طرف اس فلم کے جو کلرگ ریڈنگ کی گئی ہے وہ مجھے زیادہ امپریسیب نہیں لگی مطلب کہ نہ ہی پیریڈ لک آ رہی ہے اور نہ ہی اس کو کسی اچھی ٹون میں دیا گیا ہے فلم والی کلرگ ریڈنگ اس میں کہیں سے نظر نہیں آئے اچھے اس فلم میں علی خان جو ہالی بڑھ کی کئی فلموں کے علاوہ شارو خان کی فلم ڈان ٹو میں بھی ایک اہم رول آدھا کر چکے ہیں وہ بھی فلم کا حصہ ہیں مگر ان کو حیران کن طور پر ٹریلر میں نہیں دکھایا گیا یہ فلم بینوں کے لیے سسپینس ہوگا مجھے فلم کا ٹریلر دیکھ لینے کے بعد اس فلم سے کافی امیدیں ہیں یہ فلم لیجنڈ آب مولا جٹ جیسی مقبولیت حاصل کرے یا نہ کرے مگر عید پر ریلیس ہونے والی دیگر فلموں کو ٹکر ضرور دے گی اور ایک بہترین ہٹ فلم ثابت ہوگی اگر آپ کو ہلکی پھلکی کامیڈی کے تڑکے کے ساتھ رومینس پر مبنی ایک ایکشن ٹریلر پیریڈ موویز پسند ہے تو یہ ضرور دیکھنے جائیں میرا ریویو اور اس ٹریلر پر اگر آپ کو اپنی کوئی رائے دینی ہے تو کمنٹ ضرور کریں